اسلام علیکم نمشکار سسریقال آداب دوستو میں ہوں رزوان علی صابری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل جے پوٹوں پیجنس تو دوستو آج پھر آپ کا شوک کروا رہا ہوں میں اور کچھ سوال پوچھے تھے جو ہمارے ویورز ہیں ان لوگوں نے کہ رزوان بھائی یہ اس میں سے ایک سوال تھا کہ رزوان بھائی یہ ٹوک کے اندر یا جو بھی سمجھدار استاد لوگ ہیں وہ کبوتر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اُلٹے پر کیوں کاٹ دیتے ہیں ہمارے ٹوک کے اندر خاص طور سے اُلٹا کاٹنا کہا جاتا ہے اُلٹے پر کاٹنا تو دوستو اس موضوع کے اوپر ایک چھوٹی سی نولیج آپ کو دے دوں کہ کیوں کاٹے جاتے ہیں اُلٹے پر تو دوستو جیسا کہ آپ کے پاس ایک پیئر ہے اور بلکل اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہے اور بچے بھی وہ سارے اڑاتا ہو اور خود بھی اڑا ہوا ہو یعنی کہ بلکل ریزلٹیڈ ٹیسٹیڈ جو ہو اس طریقے کا اگر آپ کے پاس پیئر ہے یا اس طریقے کے بہت سارے پیئر آپ نے لگا رکھے ہیں تو دوستو ان کے جو بچے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ اڑتے ہی اڑتے ہیں 100% شور ہے کہ وہ اڑھیں گے ہی اڑھیں گے تو دوستو کیا کرتے ہیں کہ وہ کلر کے بھی خوبصورت ہیں اور بریڈنگز کے اندر ڈالنے کے لیے کہ بھائی اب اس کو ہمیں بریڈنگز کے اندر ڈالنا ہے بریڈنگ پیر بنانا ہے اور ان سارے بچوں کو جوڑوں میں ڈالنا ہے تو دوستو وہ کرتے کیا ہیں کہ کبوتر کے جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے بچے ماشاءاللہ بڑے بڑے بچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فل ہیلڈی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ان بچوں کی کیا کرتے ہیں لوگ یہاں پر جیسے بچہ دو کلی یا تین کلی کا ہوا تو اس کے پیچھے کی سائٹ سے یعنی کہ جو دسوہ پر ہے وہاں سے وہ اس کے پانچ پر یا چھے پر جیسا بھی ہو وہ کم سے کم پانچ پر کٹی دیتے ہیں اُلٹے اور تھوڑی سی دم جو ہوتی اس کو بھی پیچھے سے چھاڑ دیتے ہیں یعنی کہ آپ یہ مان کے چلیں کہ دو انچی ڈیڑھ انچی کے آس پاس پیچھے سے دم بھی اس کی کٹ دیتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا حالانکہ ان میں سے ایک کے بھی کٹے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ یہ رکھ رکے ہیں میں نے جو بھی ہمارے استاد وغیرہ ہیں ان کیاں چلے جائیں گے اُلڈیں گے تو اس وجہ سے میں نے رکھ رکھے ہیں تو وہاں ٹیسٹ ہو جائیں گے تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ میں ایک کبوتر کا بچہ ہاتھ میں لے کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے وہ لوگ کاٹتے ہیں یہاں پر ٹوپ کے اندر جس سے کہ بچہ جلدی گروہ ہو اس کے اندر اور اچھا ڈولپ ہو جلدی سے اس وجہ سے ان کو اُلٹا کاٹ دیا جاتا ہے تو دوستو میں بتاتا ہوں آپ کو ایک بچہ پکڑ کے چلے آپ اس بچے کو لے لیں کس بچی کو لے لیتے ہم مادہ ہے تو دوستو آپ یہ بچی ہے دیکھیں آپ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچی ہے اور مادہ بنے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت بھی ہے اور اس کا بوڈی سٹیکچر ابھی میں سب کا بتا دوں آپ کو تو اور ہڈی بغیرہ کی ساری باتوں کی ایک دم جوڑ ملے ہوئے بہت اچھی بچی ہے تو اب کرتے کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اُلٹے پر کیا ہوتا ہے کاٹنا جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پانچ پر کی ہو گئی ہے یہ یہاں پر کلی لائی ہوئی ہے یہ پر چل رہا ہے اس کا یعنی کہ دس پر جو ہوتے ہیں بچوں کے دس پر جو جھاڑتے ہوئے آتے ہیں نیچے سے لے کر کے تو یہ پانچ پر جھاڑ چکی پانچ ہوا لگا ہوا ہے اور پانچ باقی ہیں بس کے یہ دیکھیں آپ یہ والا پر یہ کلی یہاں پر پھوٹ رہی ہے یہ کلی یہاں پر یہ والی کلی چل رہی ہے یہ دیکھیں آپ چھوٹی دکھ رہی ہوگی آپ کو تو کرتے کیا ہیں کہ جیسے یہ سپوس کریے کہ آپ یہ پانچ کلی کی بچی ہو گئی تو یہ پر جو ہیں یہ یہاں سے یہ اوپر کی پریئیں چھوڑ دیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ جو پریئیں ہیں اوپر کی یہ پریئیں چھوڑ کے پانچ پر آپ یہاں سے اس کو کاٹ دیں الٹا کہیں چیسے یہاں سے ٹھیک ہے اسی طریقے سے پانچ پر آپ ادھر سے یہ دیکھیں آپ ادھر بھی پانچ ہوا پر ہے اس کا یہ دیکھیں آپ پانچ پر آپ ادھر سے کاٹ لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور دم جو ہے اور کچھ لوگ الگ طریقے سے کاٹتے ہیں وہ بھی بتا دوں میں جیسا کہ اب آپ نے یہ بچی دیکھی یہ آپ بچی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے یہ پر دیکھیں آپ تو دم اور اس کی جو پر ہیں وہ لگ بگ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ برابر ہیں یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں یہاں سے لے کر اس جگہ سے پورا کا پورا اڑا دیتے ہیں لیکن وہ کاٹنا بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کہیں زیادہ لے لیں اس کو زیادہ نہیں لے نا زیادہ لوگے تو کبوتر کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو یہ جب یہ کاٹ دیتے ہیں تو کیوں کاٹتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیوں کاٹ دیتے ہیں جو ریزلٹیٹ کبوتر ہیں ان کے گھر کے بنائے ہوئے ان کے کیوں کاٹ دیتے ہیں جو شوخین لوگ ہیں تو کاٹنے کا سوال یہ ہے دوستوں وہ اس لیے کاٹے جاتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بریڈنگ پیرزوں میں ڈالنا ہے یعنی کہ بریڈنگ میں کام میں لینا ہے تو اس کا سائز بڑا ہو جائے اور سائز بڑا کیوں ہو جاتا ہے تب ہم اسے پر کاٹ دیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیوں سائز بڑ جاتا ہے سپوز کریے کہ اب اس کے پر کاٹ دی ہے ہم نے اس بچی کے ٹھیک ہے اب یہ سیلی مینٹری میں ہے لیکن جب ہم پر کاٹ دیں گے اس کے تو یہ سپوز کریے آپ یہ میری کابک ہے جو پیٹی ہے یہ اونچاس پر رکھی ہوئی ہے تقریباً آپ مار لیں چھے ساتھ چھے فٹ تو مانی لیا آپ زمین سے تو چھے ساتھ فٹ اونچ ہے کبوتر جائے گا یا یہ اوپر پتماس بنی ہوئی ہے یہاں پر کبوتر جا کر کے بیٹھے گا یعنی کہ بچہ جا کر کے بیٹھے گا تو اس کو فل طاقت لگانے پڑے گی یعنی کہ وہ اسی جدو جہد میں رہے گا کہ میں نیچے سے اوپر چلا جاؤں جیسے اور بچے اور کبوتر ہیں ان کے ساتھ میں بھی جا کر بیٹھے جاؤں تو اس جدو جہد میں اس کوشش کے اندر وہ اوپر جانے کی کوشش کرے گا اور اس کا جو آگے سے سینہ ہے وہ چھوڑا ہو جائے گا دوستو آپ غور سے سنیں اور پوری ویڈیو دیکھیں تب آپ کے سمجھ میں آئے گا تو زیادہ لمبی ویڈیو ہے نہیں چھوٹی کسی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں کہ بھائی نے سوال کیے تھے کئی لوگ تھے میں کمنٹس لگاتا نہیں ہوں لیکن بہت سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹس بوکس کے اندر سوال ہیں اس طریفے کے تو یہ بچی جو ہے دوستو اس کے تو کیا ہوتا کیا ہے کہ میں جو بتا رہا تھا آپ کو پھر واپس پوئنٹ پہ آتا ہوں کہ بچے ایک تو نیچے پڑے پڑے کھاتے رہتے ہیں دن بھر تو ویسے ہی ہلدی ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ کہیں اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ محنت کرتے ہیں یعنی کہ زور لگانا پڑتا ہے ان کو جو نورمل پر ہوتے ہیں ان کے جب اتنا زور لگانا نہیں پڑتا جبکہ پانچ پر ان کے باہر کے کٹ جاتے ہیں الٹے پر جب کٹ دیے جاتے ہیں تو وہ محنت کر کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے طاقت لگاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کے بازو میں جان آتی ہے یہاں سے اور جو سینہ ہے وہ چوڑا ہو جاتا ہے تو دوستو ہوں یہ چھوٹی سی آپ کو ٹپس دی میں نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بچے سارے ماشاء اللہ ویسے ہی ہیلدی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا کیسے کیسے اگر آپ موٹا دانہ دیں گے مکس دانہ دیں گے بڑیا دانہ دیں گے تو بچے ویسے ہی ہیلدی پلیں گے جس طریقے سے میں پلواتا ہوں کئی ویڈیوز ہیں یہ آپ کے جے پوٹوں کیجنس چینل کے اوپر جس کے اندر میں نے ساری ترتیبیں بتائی ہیں کیسے بچے پلوائیں اور کیا دانہ ڈالیں کیا نہیں ڈالیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد واپس نیچے سے کمنٹس بہت پورا بھر جاتا ہے آپ کیا کریں تو بھائی ویڈیو آپ دیکھ لیں جا کر کے زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ میں سب کو ساری باتوں کے جواب دے نہیں سکتا بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلی منٹریم ہے اگر میں اس کے پانچ پر کاٹ دوں گا تو اس کا سینہ جو چھوڑا ہو جائے گا یعنی کہ اوڑان کے استعمال میں نہیں ہم بریڈنگ کے استعمال میں لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو اڑانا ہے اگر آپ کو اڑان کے کام میں لینا ہے تو آپ یہ پر نہ کٹیں تو یہ ایسا کے ایسے رکھیں ایک دم fit and fine اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بچے ایک سے بڑکی ایک ہیں ایک بچہ اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستوں یہ ایک بچہ اور آپ دیکھ لیجئے اس نے سات کلییں جھاڑ دیں یہ یہاں پر آگئی اور دس پر ہوتے ہیں ان کے اوڑان کے تو یہ ساتھ بھی کلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ کلی تک آگیا ٹھیک ہے لیکن میں نے کسی کے بھی پر نہیں کٹے ہیں اگر آپ کو بھروسہ ہے آپ کے کبوتروں پہ کہ یہ واقعی میں اس کے تو سارے بچے ہم نے ٹیسٹ کی ہیں اور سارے اڑتے ہیں ہنڈر پرسنٹ اور ہمیں اس کو اور خوبصورت بھی نکل گیا کلر کا بھی ہے ہڈی جوڑ کا بھی بہت اچھا ہے ساری بات وں سے اچھا ہے تو ہمیں اس کو بریڈنگ میں ڈالنا ہے تو اس لحاظ سے لوگ اس کے پر کاٹ دیتے ہیں اور ایک اور اہم چیز اور بتا دوں آپ کو میں بھول گیا اور ہوتا یہ کہ عموماً جو پورا پریہین بچہ ہوتا ہے تو وہ ایک بھی ٹائم وہ لیتا ہے یعنی کہ پورا صاف ہونے میں پورے صاف ہونے میں دس پر جھاڑنے میں اور جب آپ الٹے پانچ پر کاٹ دیں گے تو وہ دو دو کلییں بھی پھیک دے گا کچھ لوگ زیادہ بھی کاٹ دیتے ہیں پانچ سے ساتھ پر بھی کاٹ دیتے ہیں لیکن چھوٹا سا بچہ جو جس نے ایک بھی کلی نہ جاڑی اس کی بالکل قطعی آپ پر نہ کاٹیں کیونکہ وہ زیادہ تر مر جاتے ہیں اگر چھوٹے بچوں کے کاٹ ہوگئے تو آپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بھی بچی یہ زیادہ تر مادائیں نکلی ہیں میرے پاس اس بار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ پر جھاڑتی بھی لا رہی ہے اور خوبصورت بچی ہے یہ بھی یہ دیکھیں تو دوستوں یہ اسی طریقے کے بچے ہیں خوبصورت خوبصورت اور اڑان کے اچھے ہیں ماشاء اللہ کیونکہ میرے پاس سارے جوڑے پرانے ہیں تو اس لحاظ سے سارے بچے اڑتے ہی اڑتے تو آپ نے یہ بھی دیکھا تو اسی کے ساتھ ایک بچہ اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ تو دوستوں ایک بچہ اور دیکھ لیں آپ بعد میں پھر میں آپ کو ان بچوں کا بھی شوک کروانے والا ہوں انشاء اللہ اور تو فیلال آپ یہ دیکھ لیں یہ باجروں میں سے نکلا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت بنے گا جب بڑا ہوگا تب میں آپ کو اس کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اور یہ بچہ جو ہے اس نے ایک دین ایڈالی میں آپ کو دکھاؤں دوستوں یہ پہلی کلی پھوٹی ہے اس کی یہ پہلی کلی اس کی پھوٹی ہے یعنی کہ یہ پورے دس پر جھاڑتا وہ لائے گا تو پہلی کلی بھی کمپلیٹ نہیں ہے مطلب بس پھوٹی ایک دو دن پہلے پھوٹی ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری مادینیں بنیں گی اور دوستوں ایسی زبردست بننے والی ہیں یہ کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا بلکل یہ خالی گردن کے اوپر ہلکے ہلکے سے جس کو زیرے کہتے ہیں یو پی کی زبان میں اس طریقے کے یہ گردن کے اوپر شیڈز لائے گی اور ہلکی ہلکی سے اس کی جو لنگوٹ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہلکے ہلکے سے شیڈز ہو جائیں گے یعنی کہ بھورے باجرے ٹائپ یہ بن جائے یہ بہت پیاری بچھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ اگر آپ کو بریڈنگ میں ڈالنا ہے اور غور سے سنیں کہ اگر آپ کے کبوتر ٹیسٹ ہے یہ نہیں کہ آپ نے کبھی اڑھائے نہیں اور کیا نام سے کہیں آپ نے اگر اڑھاتے نہیں میں بھی نہیں اڑھاتا بھائی ٹائم نہیں لیکن کہیں ٹیسٹ بھی نہیں ہوئے کہیں آپ نے کسی کو دیئے نہیں تو مطلب جب تک آپ کو بھروسہ نہیں ہو ان بچوں کے ماباب پہ تب تک آپ اس ان کے پر نہ کٹیں پہلے ٹیسٹ کریں تو یہ میرے سارے ٹیسٹڈ ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو خیر بہرحال آپ دیکھ لیں یہ اس کا پورا پلہ بچے کا اس طریقے کا بچہ ہے دوستوں تو دوستوں آپ نے یہ دیکھا بچہ اور امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دوستوں ویڈیوز کافی لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ لیکن سبسکرائب بہت کم لوگ کرتے ہیں چینل کو تو دوستوں آپ کو نوٹیفیکشن ملتی رہے اس وجہ سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی جانکاریاں ملتی رہیں اور جتنا مجھے آتا ہے میں کوئی استاد نہیں ہوں لیکن جتنا مجھے آتا ہے اتنا میں آپ کو بتا کر ہی جاؤں گا اور میں آیا بھی اسی مقصد سے اسی مقصد سے تھا جے پوٹوں پیجنز چینل میں نے اس لیے بنایا تھا کہ میں یہاں کے کبوتروں کا شوق کروا سکوں کیونکہ یہاں کے کبوتروں کا کبھی کسی نے شوق نہیں کرایا تھا ٹونک کو راجستان کے کبوتروں کو صرف یہاں تک ہی محدود تھے کوٹا والے جانتے تھے یا جے پور یا راجستان کے میکسیمم لوگ تو لیکن اس کے علاوہ لوگ نہیں جانتے تھے لیکن الحمدللہ میں نے جو شوق کرائے ہیں یہاں پر اور اتنی محنت کری ہے اس کی بدولت پوری دنیا نے یہاں کے کبوتر دیکھے راجستان کے اور خاص طور سے ٹونک جے پور کے کبوتر دیکھے تو دوستوں ان لوگوں نے کافی محنت کی ہے جے پور ٹونک والوں نے تو اور راجستان والوں نے اور اس کے علاوہ پورے انڈیا والوں نے سب نے اپنی اپنی بریٹس بنائی جسا کہ میں آپ کو بتایا ہوں پورا یو پی کے اندر ماشاءاللہ ایک سے ایک بریٹس تو انڈیا کے اندر اتنی بریٹس ہیں چاہے وہ آپ پنجابی کبوتر لے لیں مدرسی کبوتر لے لیں اور یہاں کے دیسی ہائی فلائرز کبوتر لے لیں سب نے اپنی اپنا ایک مقام حاصل کیا ہے سب نے محنت کریے سارے اساتیزہ نے سارے استادوں نے محنت کریے جو کہ الگ الگ اپنے آپ میں اہمیت رکھتے ہیں چلیے تو دوستوں سب کو میرا سلام اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ میل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ایسی خوبصورت خوبصورت ویڈیوز ملتی رہیں اور بھولیے گا نہیں چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور میں یہ سارے بچے آپ کو ایک بار دکھا اور دیتا ہوں دو منٹ کے لیے آپ یہ بچے بھی دیکھ لیں دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے جانا بعد نہ آپ بھول جائیں گے موسیقی